اسلام علیکم جی اس سارا نگا سلام قبول کیجئے گا سیاسی جو اور تو اور یہ سارا کچھ چلو ہے خان صاحب بسملیاں تعلیل کریں گے یا نہیں کریں گے حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی نئے آرمی چیف نے کہا ہے کہ میں سیاست میں سر ہی لوں گا لیں گے یا نہیں لیں گے اور پاکستان کے معیشت کہاں کھڑی ہے ڈیفالٹ ہوگی یا نہیں ہوگی ان سارے سوالوں کے اندر عمران صاحب کی گھڑی آگئی نہیں پھر وہ آگئی بوشہ بی بی کی آڈیو آگئی ان ساری چیزوں سے آج ہٹکے میں آپ سے ایک بڑی دلچسپ چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو کہانی پہلے دو تین منٹ سنیں گے تو یقینی طور پہ آپ میرے ساتھ رک جائیں گے کہانی جو ہے وہ پاکستان کی نکی کہانی ہے امریکہ کی اور اس کہانی کا براہ راست تعلق پاکستان سے آپ کو پتہ کہ شیماشی صاحب کے سابزادے جو ہیں انہوں نے رخت سفر بھانگ لیا ہے اطلاعات یہ ہے کہ وہ سعودی رب پہنچ کے وہاں عمرہ کریں گے عمرہ کرنے کے بعد پاکستان آئیں گے اور عدالتوں نے انہیں حضب معمول دے دیا ہے چھوٹ کہ پندرہ دسمبر تک آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ تشریف لیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ باقی معاملات تو جیسے چل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلیٹس کس کے ہیں یہ محل سرے محل کس کا ہے گنی گالا کس کا ہے جو امریکہ کے چار صدر ہیں وہ کس حال میں ہے ذرا میں آپ سے بڑا دلچسپ کو ایک کہانی شیئر کرتا ہوں جو جاج بوشت سینڈیاں ہیں وہ بیچارے ان کا انتقال ہو گئے دو دفعہ صدر ہیں اور جب وہ مرے تو ان کے مطالعے کہا جاتا ہے کہ ان کی حالت بہت پتلی تھی مالی حالت بہت پتلی تھی ان کے جو بیٹے ہیں وہ پینشن کے اوپر گزارہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس دوہزار سولہ مارڈل کی ایک گاڑی ہے کھڑ کھڑاتی بھی گاڑی ہے اور وہ کئی بھی سڑک کے اوپر پنچر ہو جاتی ہے اور پنچر ہونے کے بعد وہ جو ان کا بھی طریقہ کار ہے اس سے وہ گاڑی کو اپنے ٹھیک کرتے ہیں یہ وہ جاج بوش ہے جو دنیا کا طاقتور تریل پرائیم میریسٹر مانا جاتا ہے پریزنٹ مانا جاتا ہے اور جس نے دنیا کے اندر پتنی ایک جنبش سے کتنے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی لیکن خود وہ اس کی اپنی مالی پوزیشن کیا ہے کہ وہ پینشن پر گزارہ کر رہے ہیں نہ اس کے پاس جاتی عمرہ کے محلیں نہ لندن کے فلیٹس ہیں نہ سعودی عرب میں میلے ہیں نہ پاکستان میں سولہ عرب روپے کے ٹیٹیز کا کوئی ایشو ہے نہ زرداری کی طرح وہ ایک چینہ کٹنگ کے ماسٹر ہے نا یمران خان کی طرح بنی گالہ جتنی بڑی عمارت ان کے پاس ہے ذرا آگے چلتے ہیں اب آج ہے ذرا آپ بل کلنٹن کی طرف اب بل کلنٹن صاحب ایک دو دفعہ صدر ہوئے اور بڑا نام ان کا بڑی بات ان کی اور دنیا کے طاقتور ترین حکمران اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا گزارہ لیکچر دے کے کر رہے ہیں اور ان کی بیگم جو ہے وہ مشہور سیاستدان ہے وہ سینیٹر ہیں تو ان کا گزر بس ہے سینیٹر کے جو اس سے ہے ہو رہا ہے اور اپنے کلنٹن صاحب جو ہیں وہ لیکچرز دیتے ہیں ان سے جو پیسے آتے ہیں اس سے ان کا گزارہ آتا ہے اب آج ہے براک اوباما کی طرف براک اوباما تاریخی صدر امریکہ کے ان کی صورتحالی ہے کہ وہ بیچارے لیکچر دے کے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں ان کی بیوی ایک کمپنی کے اندر ملازمہ ہے اور ان کی بیٹی ایک کمپنی میں کیشئر ہے وہ کیش پہ بیٹھتی ہے روزانہ صبح سے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دیتی ہے مریم نواز نہیں ہے کہ جو کہے کہ میری تو پاکستان میں کیا یورپ میں کیا پاکستان میں بھی جاہداد نہیں ہے پھر بعد میں کوئی قرب روپے کی تک کی جاہدادیں ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیڑ دو کروڑ روپے کی گھاڑی کے اندر سفر کریں غریبوں کے نعرے لگانے کے لیے اور براک اوباما کی بیٹی ہے جو دو وقت کا صدر تھا اور پوری دنیا میں طاقت کی علامت تھا اس کی بیٹی ایک معمولی سی کلرک ہے کیشئر ہے اور ان کی بیوی ایک فرم کے اندر ملازمہ ہے صبح جاتی ہے ٹیفن کیریئر لے کے اور وہاں شام کو نکلتی ہے ٹیفن کیریئر میں جو گھر سے بناتا وہ کھاتی ہے اور براک اوباما صاحب جو ہیں وہ بیچارے لیکچر دے کے اپنے گھر کا پورا کر رہے ہیں اور پاکستان کے غریب عوام کے بے تاج بادشاہ خادمین اعلیٰ عظیم رہنما عالم یہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب ماشاءاللہ یورپ کے سیرے کرتے ہیں دنیا کی مہنگی تری دھڑیوں میں سیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلیٹس میرے بیٹوں کے ہیں بیٹوں کے پاس پیسے کہاں سے آئے کوئی پتہ نہیں شباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے ان پر سولہ روبروپے کی منی لانڈرنگ ہے عدالتوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں پھر جناب علی آب روم کے بیٹے بھی آ رہے ہیں عدالتوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں زرداری صاحب کے اوپر دس سال تک کیس چلتے رہے اور کچھ ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ عدالتوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں عمران خان کے اوپر کیسز بنتے ہیں اور عدالتیں ان کو سیف کر دیتی ہیں کیونکہ عدالتیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلنٹن کے خلاب جب ایک جنسی بیر عربی کا کیس بنا تھا تو عدالتوں نے جتنا انہیں رگڑا تھا جتنا گھسیٹا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے قوموں کی قومیں ایسے نہیں بنتی قوموں کے بننے کے لیے اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ ایک نمبر ہونا پڑتا ہے افسوس کہ ہم ایک بل کلنٹن ایک بوش ایک براک اوباما نہیں پیدا کر سکے ہم نے صرف نواز شریف شہباز شریف اور زرداری پیدا کی اسلام علیکم